السلام علیکم and very good morning friends کیسے ہیں آپ آج دن کا آغاز میں کر رہی ہوں ناشتے سے اور ناشتے میں بن رہا ہے آج ملک شیک دوستو روز روز ایک جیسا ناشتہ کوئی بھی نہیں کر سکتا میرے بچے تو بالکل نہیں کر سکتے تو آج ان کے لیے بن رہا ہے منی ناشتہ اور منی ناشتے میں لیے رہے ہیں بنانا ملک شیک میں سمیٹ کر رہی ہوں ٹوٹی سپون ڈاون شگر اور ایک لارچ بنانا بنانا دوستو صبح صبح بہت ہلڈی ہوتا ہے اگر بچے اس کو کھا لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن میرے بچے اس کو نہیں کھاتے ہیں تو میں ان کو ملک شیک بنا کر دیتا ہوں تو یہ اس کو پی لیتے ابھی میں اس نے بنانا ایڈ کر دیا ہے دوڑ ڈال دیا ہے اور میں اس کو چلا دوں گی یہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو اب میں مگز میں ڈال دوں گی صبح صبح دوستو مجھے تو آسان کام کرنا پسند ہے صبح صبح کیا سے مجھے سا دن ہی آسان کام کرنا پسند ہے مجھے مشکل کام پسند ہی نہیں ہے اور نہ ہی میں ان کو مشکل کرتی ہوں اب میں نے اس کے پر لیتے لگا دیئے ہیں کیونکہ دوستو میرے بچے ایک جگہ بیٹھ کے بلکل نہیں کھاتے ہیں پورے گھر میں ناشتے رہتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ گرتا نہیں ہے اب میں ان کے سٹرال لگا رہی ہوں اس میں اس کو چھوٹی سی ایک شیپ دے رہی ہوں تاکہ ان کا موڈ تھوڑا فریش ہو جائے صبح صبح بہت خوش ہوتے ہیں میرے بچے ایسے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چھوٹی باتوں سے یہ لیٹل لیٹل تچ ان کو بہت ہیپی کر دیتے ہیں اور میں بھی خوش ہو جاتی ہوں کہ میرے بچے خوش ہو گئیں یہ میرے بیٹے کے لیے ہیپی ہارٹ بن رہا ہے یہ بہت سارے کلرفل سٹرال ہے میرے پاس ایک پیکٹ ہے پورا جو اسے ان کا موڈ ہوتا ہے میں ان کو ایسا سٹرال دے دیتی ہوں ملچک کے بعد دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور میں ان کے لیے بنا رہی ہوں ناشتہ آج میں بنا رہی ہوں فرائیڈ ایگ دوستو میں ہمیشہ ایگ اس طرح بول میں ڈال لیتی ہوں اور پھر اس کو آئل میں ڈال لیتی ہوں کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں ایک تو انڈا خراب ہو تو پتہ چل جاتا ہے اور نمبر دو بہت ہی نفیز بنتا ہے انڈا آپ بھی ٹرائے کیجئے گا اب بس اس کو میں فرائے کر لوں گی یہ دیکھیں کیسا چکنا خوبصورت انڈا فرائے ہوئے اس کے کنارے بھی نہیں جلے اور یہ کہیں سے بھی خراب نہیں ہوا اگر میں اس کو طرح کے اوپر ڈالنا چاہوں یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ خراب ہو گیا ایسے لوگوں سے یہ بھی وہ اچھا بن جاتا ہے لیکن مجھ سے برحل نہیں بنتا میں اس کو میشہ بول میں ڈال کے ٹرائے کرتی ہوں اب یہ میں اپنی بیٹی کے لئے بنا رہی ہوں اس کو انڈا فل فرائے پسند ہے اب میں اس کو آہستہ سے پلٹ لوں گی اگر میں اس کو زیادہ دے اسی طرف رکھوں گی تو یہ نیچے سے براؤن ہونا شروع ہو جائے گا پھر وہ کوئی بھی نہیں کھائے گا اس کو پلٹ کے دوسری طرف سے بھی بنا لوں گی اور یہ ہو گیا ہے فل فیڈ ایڈ ریڈی جس کی یو جو ہے وہ رنی نہیں ہوتی ہے بلکل پکی بھی ہوتی ہے یہ لے جی یہ ہو گیا ہے تیار اب میں ان کے لئے بریٹ سے اک لوں گی اور ہیش پران بنا لوں گی دوستو میرے دل کرتا ہے میں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ کھلا ہوں کیونکہ بہت ویک ہیں یہ ویک ہیں اشھر ایکٹیو زیادہ ہیں ہر وقت ادھر سے ادھر اشھلتے کوٹتے رہتے ہیں اس لئے مجھے لگتا ہے ان کو زیادہ انرجی چاہیے تو میں کوشش کرتے ہوں کہ دیفرنٹ دیفرنٹ آپشنز ان کے لئے ٹرائے کروں تاکہ جو ان کو پسند ہو یہ زیادہ زیادہ کھائیں ایسا ہی ہے اب میں ان کے لئے بریڈ سے کریں یہ اشھ پراؤنٹ بہت مسک ہیں ایسا ان کو کم آئل میں بھی سکھا جا سکتا ہے یہ تو فرائے ہو رہے ہیں کس ان کے شیلو فرائے دیپ فرائے تو میں کچھ بھی نہیں کرتی یہ میں ان کو تھوڑا سوئل ڈال ہے اگر میں اپنے لئے بناوں تو میں بس صرف پین کو گریز کروں اور اس میں ان کو بنا لیتی ہوں میں وہ بھی آپ کو بنا کر دکھاؤں گی وہ بھی بہت مزے کے بنتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے لیکن بچوں کے لئے جونکہ بنا رہی ہوں تو میں ان کو تھوڑا فرائے کرتی ہوں ناشتے کے بعد یہ اب تھوڑی شاپنگ کر کے حسن بند لائے تھے جس میں تھوڑی سبزی ہے سبزی میں گوبی ہے بنانا ہے میرے گھر میں بنانا بہت استعمال ہوتے ہیں یہ ٹابلٹس آفر پہ تھیں ڈش واشر کی تو یہ لے آئے ہیں یہ آئل آفر پہ تھا اس کو لے آئے ہیں یہ مہربان اس لئے ہوئے ہیں کہ یہ آفر کی چیزیں ہیں ساری اور یہ ہے دوستو تہینہ حلوہ بہت مزے کی چیز ہے اور یہ ہے لیبنی دوستو یہ کریم چیز ٹائپ کی چیز ہے جو کہ بہت ہی مزے کی ناشتے کا آئیٹم ہے یہ بریڈ ہے یوگرٹ ہے اور دودھ اس سب کو سمیٹنے کے بعد میں کچن میں لنچ بنانے جا رہی تھی اور لنچ میں آج میں بنا رہی ہوں مسالہ چکن دوستو یہ بھی ایک بہت کوئی مزے دار بلکہ شو سٹوپر کا اینڈ کی یہ ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے بہت کم مسالے ہیں اس کے اندر یہ ٹوٹل یہی سامان ہے جو اس کے اندر جائے کلو ڈیڑھ کلو کی چکن لے لیں پیشے ککر میں آئیل ڈالیں جتنا آپ کو پسند ہے ہاف کپ ڈالے میں نے اس میں ڈالیں ایک لارج سائز کا آنین جیسا ہم ارضی کٹ لیں کوئی نفیس اتنا ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ککر میں تو ہر چیز آپ کو پتا ہے کہ گل ہی جانے ہوتی ہے اس کو آپ نے پیازوں کے کنارے گولڈن ہونے تک آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے ساتھ میں یہ ہینڈ پل آف گارلک ڈال دیں یہ دوستو کاہلی سے بننے والی ایک ڈیش ہے لیکن اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ بس آپ انشاءاللہ ٹرائے کریں گے تو پھر مجھے بتائیں گے کومنٹس میں کتنا مزے گا بنتا ہے یہ سالن یہ ساتھ میں پیازوں کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیں سوری لیسن کو بھی تھوڑا سا فرائی کر لیں یہ دیکھیں اب اس کے کنارے ہو چلے ہیں گولڈن دوستو ان کو زیادہ براؤن نہیں کرنا آپ نے پھر اس کا جو کلر ہے سالن کا وہ خراب ہو جائے گا ایک مگ اس میں پانی ڈال دیں اس کو تھوڑا مکس کریں اور اس کو دے دیں آپ پانچ منٹ کے لیے پریشر اب آپ کے پاس ککر جو ہے وہ کس طرح کا ہے آپ اسے بغیر ککر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن پھر آپ اس کو ڈھکتیں پانی ڈال کے ان کو اچھی طرح پیاز اور لسن کو گلنے تک پکا لیں اب میں نے پانچ منٹ کے بعد پریشر کو چولہ بند کر دیا تھا پریشر نیچے آیا خود بخود اس وقت تک یہ پیاز اور یہ جو لسن ہے یہ بلکل گل گیا ہے اس کو بس آپ دو ہاتھ لگائیں گے ادھر سے ادھر اور یہ بلکل میش ہو جائے گا دوستو میں بھول گئی وہ کلپ ریکارڈ کرنا جب میں نے اس میں چکن ایڈ کیا تھا ایک ڈیڑھ کلو کا چکن تھا جو میں نے ایڈ کیا اور وہ سارے مسالے جو میں نے آپ کو شروع میں دکھائے تھے وہ ڈال کے بس اس کو میں نے ڈھک دیا اگر آپ چکن کو ڈھک دیں گے تو اس کی جو اندر تک ہے نا وہ پک جائے گا سٹیم سے جو ایک بلڈ ہمیں نظر آتا ہے اکثر وہ نہیں نظر آئے گا وہ سب کچھ پک جائے گا اور یہ دیکھیں اس کو میں نے پھر تھوڑا حلال ہیا ہے اس کو ہلکا سا بھون لیں یہ کوئی دو ایک منٹ اور آپ کے پاس تمہارٹر ہوں تو اسٹیج پہ آپ دو میڈیم سائز کے تمہارٹر ڈالیں میرے پاس چونکہ نہیں ہے تو میں یہ ٹیمیٹو پیس ڈال رہی ہوں یہ بھی میں پاس ٹیر ٹیر ٹیبل سپون کے قریب اکھی ہوئی تھی اتنی ہی مجھے چاہیے تھے آپ پریز فریش ٹیمیٹوز ڈال لیے اگر ہیں آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ یہ ٹیمیٹو پیوری ڈال سکتے ہیں ٹی ٹیمیٹو ٹیبل سپون ٹیمیٹو پیس ڈال سکتے ہیں ایونکہ ٹیمیٹو کیچپ بھی ڈال سکتے ہیں یہ بھین جو نہیں ٹیمیٹو تو کیا کریں کچھ تو اس کا حل کرنا ہے کچھ نہ کچھ تو ان چیزوں میں سے لازمی آپ کے پاس ہوگا اب اس کو آپ مکس کر لیں اور اس کو آپ ڈھک دیں دوستو اس میں پانی والا کوئی مزاق نہیں ہو رہا اس میں آپ پانی نہیں ڈالیں گے چکن اپنا خود پانی ریلیز کرے گا اس میں یہ گل جائے گا آپ یہ تھوڑا دھنیا اور ہری مرچ لے لیں یہ ریڈ چو چلی ہے یہ میں صرف ڈیکوریشن کے لیے لیے اب یہ دیکھیں پانچ سے سات مرن کے بعد جب آپ اس کو چیک کریں گے تو یہ بلکل کر چکا ہو اور آپ اس میں ڈال دیں دھنیا اور ہری مرچ اس کو مکس کر لیں تھوڑا سا دوستو اب یہ ریڈی ہے جو لوگ ڈرائی سالن پسند کرتے ہیں وہ اس تیج پر اس کو کھا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گی کہ آپ اس میں ایک مگ پانی ڈالیں تاکہ اس کی بہت اچھا سا اس کا مسالہ بنیں یہ میں نے اس میں ایک مگ پانی آئیڈ کر دیا یہ دیکھیں اب اس کو بس آپ نے دو یا تین منٹ کے لیے کچھ رہے پانچ منٹ کر لیں آپ اس کو پانی کو اُبلنے دیں بس اس کے بعد آپ چھولہ بند کر دیں گے اور آپ کا مزیدار سالن منٹوں میں ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو یہ ایک تم سے لائف سیونگ قسم کی ریسپی ہے مہمان آ جائیں گھر میں جلدی میں آپ کو بنانا ہو تو پلیز اس کو ضرور ٹرائی کیجئے جو مسالے اس میں لے ہیں وہ میں ڈسکرپشن باکس میں لکھتوں گی آپ اس کے لئے کمپلیٹ ریسپی آپ کو وہاں مل جائے گی اب میں ساتھ ہی روٹیں ڈال لوں گی گرما گرم اور یہ ہے آج کا سمپل سا لانچ دوستو گھر کے کھانے بہت اچھے ہوتے ہیں آپ ان کو روز کھاتے ہیں لیکن آپ کا دل نہیں بھڑتا ہے یہی اگر آپ بہت ہیوی کھانے بنائیں گے جس میں آپ بہت ساری چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں جیسے اوکیزنل فوڈ اسے تو میں کہتی ہوں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ بہت ہی دھماکے دار ریسپیز شیئر کروں گی جو کہ امشور آپ نے پہلے ترائے نہیں کیوں گی میرے طریقے میں آپ کو پتا ہے مجھے کام کرنا کام پسند ہے یہ دیکھیں جی میں نے کرما کرم روٹی سے ایک لیے اور یہ ہو گیا ڈینر اس کے بعد اب سوری لنچ اب اس کے بعد فرمائش آگئی جی کہ چائے بنا دیں کیونکہ ہمارے گھر میں جب تک تہینہ حلوہ موجود رہتا ہے بڑے کیا بچے کیا سب فریج کے ساتھ لٹکتے رہتے ہیں تو اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے تو یہ دیکھیں اب یہ حلوہ ہے اس کے میں پیسز کاٹ لوں گی دوستو یہ بہت مزے کی ایک ریسپی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ بہت جلدی یہ ناشتے کا آئیٹم ہے ویسے تو لیکن ہم اس کو کسی وقت بھی کھالے بہت مزے گا یہ بہت یونیک تیسٹ ہے اس کا بہت جلد میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تہینہ حلوہ یہ چائے کے ساتھ رہتی ہے دوستو یہی تھا میرا آج کا ویلوگ امید ہے آپ کو میرے یہ سمپل سی روٹین پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو سبسکرائب کریں لائک کریں